کہ اب میں کیا کروں اپنے باپ کی مٹی میں بھی نہ جاؤں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام علیکم آج میں اس ویڈیو میں آپ سب کو ایک فرما بردار بی بی کا باپ کیا سنانے جا رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو اچھا لگے گا ایک سخص تھا اس کی بی 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 بہت ہی فرما دربردار بہت ہی دیندار اور بہت ہی زیادہ اچھی تھی ایک مرتبہ اس کا سوہر کام سے سہر کے باہر جا رہا تھا تو اپنی بی بی سے کہنے لگا جب تک میں نہ آؤں آپ باہر نہ جائیں تو بی بی کہنے لگی جی جب تک آپ نہ آئیں گے میں باہر نہیں جانوں گی اسی درمیان اس کے والد کی اس بی بی کے اس عورت کے والد کی طبیت خراب ہو گئی تو اس نے اس تک خبر آئی آپ کے والد کی بہت ہی زیادہ طبیت خراب ہو گئی ہے آپ آئیں اور اس کو دیکھ لیں اپنے والد کو دیکھ لیں تو بیٹی تھی لاجمی ہے کہ تھوڑا سا اس کو برا لگا پھر اس نے سوچا کہ میرے سوہر کا کہنا تھا جب تک میں نہ آؤں اب گھر سے باہر نہ جائیں میں کیا کروں ایسی حالت میں اس نے خبر پہنچائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے سوہر کا حکمت تھا کہ جب تک میں نہ آؤں آپ گھر سے باہر نہ جائیں ایسی حالت میں میں کیا کروں اپنے والد کو دیکھنے جاؤں یا نہ جاؤں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوہر کا مرتبہ بہت ہی اونچہ ہے اگر آپ کے سوہر نے کہا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ جائیں تو آپ گھر سے باہر نہ جائیں بھلے ہی آپ کے والد کی طبیت خراب ہو پھر تھوڑی دیر بعد ان کے والد کی تھوڑی اور زیادہ طبیت خراب ہوئی بیٹی بڑی ہی بے چین ہو گئی پھر خبر پہنچائی پھر یہی جباب آیا کہ آپ کے سوہر کے عزازت کے وغیر آپ گھر سے باہر نہ جائیں پھر کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا بیٹی بہت روئی بہت زیادہ روئی اور پھر اس نے خبر پہنچائی اور کہلوایا کہ اب میں کیا کروں اپنے باپ کی مٹی میں بھی نہ جاؤ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے سوہر نے عزازت نہیں دی ہے تو آپ گھر سے باہر نہ جائیں بیٹی روتی رہی اور روتے روتے سو گئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے والد زنت کے تخت پر بہت ہی امدہ لواز پہنے ہوئے بیٹھے ہیں بیٹی بیدار ہوئی اور صبح ہوتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھر بھیجبائی اور فرمایا کہ اے آقا ایک کیسا خواب تھا مجھے خواب میں میرے والد اس طرح سے دکھائی دیئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے تازدار مدینہ کے تازدار فرمانے لگے کہ آپ کی فرما برداری دیکھ کر اللہ اتنے خوص ہوئے آپ کی فرما برداری کا انداز دیکھ کر اللہ کو بہت اچھا لگا اور انہوں نے اس کے صدقے سے آپ کے بالد کو زنت میں آلہ سے آلہ مقام دیا ہے ماشاءاللہ سبحانہ میرا ہر بی بی سے ہر مومن سے یہی درکواست ہے کہ آپ اپنے سوہر کے فرما بردار بنیے اور آپ بھی نیکیاں کمائیے اور اگر اس ویڈیو میں مجھے کوئی گلتی نہیں ہوئے تو مجھے معاف کریے اور میری چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کیجئے شکریہ